بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم انسائی سٹوری کے ساتھ میں محسن بلال اس وقت میں اندرونے لہور لوہاری گیٹ کے علاقے میں مجود ہوں اور یہ مدرسہ جامعہ نظامعہ ریزویہ ہے جو انیس سو چھپن میں قائم ہوا لوہاری گیٹ میں مجود اس مدرسے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ وہی مدرسہ ہے جہاں پر تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ مولانا خادم حسین ریزوی نہ صرف درس نظامی کی تعلیم حاصل کرتے رہے بلکہ وہ درس نظامی کی تعلیم پھر کئی سالوں تک یہاں پر دیتے بھی رہے ان کے وہ کمرے بھی آپ کو دکھائیں گے کہ جہاں پر وہ پڑھتے اور پرہاتے رہے پہلے آپ کو یہ مدرسے کا تھوڑا سا اندر کا محول دکھا دیتے ہیں یہ وہ مدرسے کے اندر کی صورتحال ہے اور جو چھوٹے بچے ہیں وہ قرآن پاک اور احادیث کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ماسک وغیرہ بچوں نے لگائے ہوئے ہیں اور انیشل سطح یہ ہوتی ہے پھر جون جون وہ پارا حفظ کرتے جاتے ہیں پھر ان کی پرموشن ہوتی جاتی ہے اور پھر ایک کلاس سے دوسری کلاس وہ چلے جاتے ہیں یہ وہ مدرسے کے اندر کے مناظر ہیں اور یہ جو کمرے ہیں یہ درسے نظامی کی تعلیم جو برے سٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے ہیں کہ ان کی کلاسیز وغیرہ یہاں پر ہوتی ہیں اور ان ہی کمروں میں علامہ خادم حسین رزوی تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں یہ وہی حال ہے جہاں پر بیٹھ کر وہ پڑھتے رہے ہیں درسے نظامی کی تعلیم اپنے اسازہ سے وہ حاصل کی اور بتایا جاتا ہے یہ وہی حال ہے جہاں پر زندگی کا پہلا خطاب علامہ خادم حسین رزوی نے کیا تھا اور اپنی زندگی کا پہلا شیر بھی یہاں پر پڑھا تھا اور تب بتایا جاتا ہے کہ ان کی ٹانگیں اور ہاتھ وغیرہ کام پر رہے تھے لیکن ان کے جو استاد مخترم ہیں شیخ الخدیث علامہ ان کے حکم پر انہوں نے یہاں پر یہ خطاب کیا تھا میں تھوڑا صاحب کو دور سے ہی مناظر دکھاتا ہوں کیونکہ ابھی بچے اندر موجود ہیں وہ جو 21 نمبر کمرے کے اوپر 21 نمبر لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ علامہ خادم حسین رزوی تقریباً پندرہ سال تک اس کمرے میں پرہاتے رہے یعنی ان کی کلاس یہاں پر ہوا کرتی تھی اور بچوں کو درس نظامی کی تعلیم دیتے تھے اس کے بعد وہ حال ہے وہاں پر بھی بتایا جاتا ہے کہ دس سال تک وہ کلاسز وغیرہ پرہاتے رہے اور جو بچے ہیں جو طالب علم ہیں ان کا جو سینہ ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی سے منور کرتے رہے تو یہ جو مدرسہ نظامیہ رزویہ ہے یہ دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ مولانا خادم حسین رزوی کوئی بھی ہم بری شخصیت دیکھتے ہیں جب تو بتایا جاتا ہے یار اس نے کس تعلیمی ادارے سے تعلیم حاصل کی اس کے اسازہ کون تھے کہاں سے یہ پڑھتے رہے ہیں دران طالب علم یہ کیا کرتے رہے ہیں تو یہ وہ مدرسہ ہے جہاں پر مولانا خادم حسین رزوی پڑھتے بھی رہے اور پھر دس سال نظامی کی تعلیم بھی دیتے رہے اور یہ وہ بچے ہیں جو یہاں پر درس نظامی کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے اور یہ وہ عظیب درسگاہ ہے جہاں سے ایک پاس بانے ختم نبوت کے مجاہد کی جو ہے وہ آبیاری ہوئی اور انہوں نے صرف چار سے پانچ سالوں میں ایک اپنے ایسے گہرے نقوست دوریں چھوڑے ہیں کہ جو آنے والوں کے لیے بھی مسطل رہا ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے اس کا تحفظ کیسے کرنا ہے تو یہ وہ مدرسہ ہے جہاں سے وہ مجاہد نے تعلیم حاصل کی تھی اور آخر میں ہم یہی کہیں گے کہ ٹی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کلم تیرے ہیں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرا چینل انسائی سٹوری سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ